اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے اور جانتا ہے شریعت نے تاقید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچہ نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو دوسرا اسے سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے یہ الگ سے ایک جرم ہے البتہ اسے الگ سے ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو یعنی اگر ایسا ہوا ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے مظلوم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے جس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تلافی کی سعی کرے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس سے بچ کر کے رہیں گے ایک تو یہ کہ وہ شاید ظالم چھوڑ دے یا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے بچ کر کے رہیں گے اس سے ظلم سے بچنے کے لیے تو اس سے دو فائدے ہوگے تو یہ ایک بہترین قائدہ شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ جب کسی کی کوئی برائی دیکھو تو اس کو بیان نہ کرو جب تک کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان نہ ہو رہا ہو اور اگر وہ ظالم ہے دوسروں پر ظلم کر رہا ہے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں کو بتا سکتے ہو تاکہ وہ ظلم سے یا تو باز آ جا یا تو لوگ اس سے محفوظ رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم لوگ بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت وہ یہ کہ والدین کے نشتے داروں اور دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ سلا رحمی کریں اچھے اخلاق سے پیش آئے حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی مکہ مکرمہ کے راستے سے ان کو ملا حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس دیہاتی کو سلام کیا اور اسے اپنے گھدے پر سوار کر لیا جس پر وہ سوار تھے اور خود نیچے اتر گئے اور جو خود امامہ پہنے ہوئے تھے وہ امامہ آپ نے جو ہے اس دیہاتی کو پنا دیا حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اے عبداللہ بن عمر اللہ تعالی آپ کو بہتر بدل آتا فرمائے یہ دیہاتی لوگ ہیں یہ لوگوں کو تھوڑا سا دے دو تو یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں آپ نے اپنے سواری پر بھی سوار کر لیا اپنا امامہ بھی دے دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے یہ کون ہیں اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا یعنی اس کا والد میرے والد کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھے کتنی پیاری بات ہے دیکھیں اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے اپنے والدین کے رشتے داروں رشتے داروں تو چھوڑیے اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ بھی والد کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنے والدین یا اپنے گھر والوں کے جو بھی رشتے دار ہے دوست و احباب ہے والدین کے انتقال کے بعد ان سے تعلق نہ توڑیں جس طرح آپ کے والد دندہ تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کریں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ ایک ایسا وظیفہ لے کر کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حادر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وظیفے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو سمندر کا جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جو فیز جیسا کچھ جمع ہوتا ہے تو کتنا زیادہ تعداد میں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا پڑھنا ہے یعنی اللہ عز وجل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کام کے کرنے کی کسی میں نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے جب بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک چھوٹی سی دعا صبح شام آپ اس کا کوئی ٹائم پکا نہیں ہے یعنی اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے آپ صبح و شام میں جب چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ صبح شام آپ جب بھی فری ہو اس ذکر کو پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے گرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تو یہ اتنے سے ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے آپ ضرور اس ذکر کو یاد کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں